السلام علیکم خجور دنیا کا سب سے بہترین پھل ہے یہ ہمیں کس کس طرح فائدہ دیتا ہے اور اس کا جوس ہمارے لیے کتنا طاقتور ہے اس کی آپ کو ریمیڈی اور فوائد کے بارے میں بتائیں گے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے خجور ایک ایسا پھل ہے جس کی افادیت سب پھلوں سے زیادہ ہے خجور صحت سے بھرپور ہے اس میں انٹی ایکسیڈنٹ سے بھرپور مادے پائے جاتے ہیں اور یہ کینسر کے جراسیم سے بھی بچاتی ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اس میں دنیا بھر کے پھولوں سے زیادہ افادیت ہے خجور کھانے والوں کو خون کی کمی کبھی نہیں ہوتی انیمہ کی مریضوں کے لیے بھی یہ بہترین انٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے اس کا استعمال آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ نے کچھ خجوریں لے لینی ہیں کم سے کم تین خجوریں آپ رات بر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اوپر سے اس کو اچھی طرح ڈھاپ دیں صبح اسی پانی میں اس کو گرینڈ کر کے پی لیں گرمی کا موسم ہے اس لیے آپ صرف خجور ہی استعمال کریے گا اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ گرمی کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں اس لیے آپ نے صرف پانی میں ہی خجور کا شیک بنانا ہے پھر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ذائقے سے بھی بھرپور ہوتا ہے بچے بڑے سب کے لیے ہی مفید ہے اس کو کسی بھی عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں چھ ماہ سے بڑے بچوں کو بھی آپ یہ جوس دے سکتے ہیں لیکن اس کی مقدار کم رکھئے گا خجور آپ دودھ میں بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ تر بتایا جاتا ہے ایک کیلہ شہد اور خجور کا شیک بنا کر اگر آپ پندرہ دن تک اپنے بچوں کو پلاتے ہیں تو ان کے جسم کی ہر طرح کی کمزوری بلکل ختم ہو جائے گی بال بھی اچھے ہو جائیں گے اور ان کی سکن بھی بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ اس کا استعمال پندرہ دن تک ریگولر کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے تندرست اور توانہ نظر آ رہے ہیں یہ خجور کا ڈرنک آپ جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں آپ جس طرح اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں خجوریں اچھی اور لو کوالٹی دونوں ہی میں دستیاب ہیں یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی کوالٹی افورڈ کر سکتے ہیں جتنی اچھی کوالٹی ہوگی ریزرٹ اتنا ہی اچھا ملے گا اس کو آپ بہترین طریقے سے تیار کر سکتے ہیں خجور اگر دودھ میں بنانی ہو تو اس کو آپ دودھ میں ہی بگو کر رکھیں گے اگر پانی والا ڈرنک بنانا ہو تو آپ اس کو پانی میں ہی بگو کر رات بھر کے لیے رکھیں گے خجور ویسے بھی کھاتے رہنا چاہیے جس کی روٹین میں خجور شامل ہوتی ہے اس کو بہت ہی کم بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خجور کھانا سنت نبوی بھی ہے اس دور میں زیادہ تر بھوکے رہا جاتا تھا تو خجوریں کھا کر اپنی توانائی کو بحال رکھتے تھے جو بازار سے خریدے گئے ڈرنک ہم یوز کرتے ہیں اس میں صرف فلیور یوز کیا گیا ہوتا ہے اس لیے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے کوشش کریں کہ آپ جس بھی چیز کا ڈرنک بنائیں خود اپنے گھر پر تیار کریں اس سے آپ کو اس کا زیادہ ریزلٹ ملے گا اگر آپ اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم سے بہت سی بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو گئی ہیں خود بھی پیئیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں کتنا فائدہ آپ کو حاصل ہوا یہ ضرور بتائیے گا ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ